دوستو نمشکار آداب ستسری اکال نیوز کلک کے کارکرام آج کی بات کے ساتھ میں ارمیلیش اور دوستو آج اتر پردیس اسپیشل ہماری دونوں جو کہانی ہے جس پر ہم چرچہ کریں گے اپنی ویاکیا پیش کریں گے وہ اتر پردیس سے جڑی ہوئی ہے اتر پردیس میں سب سے پہلی جو ہماری کہانی ہے وہ ہے نیہا سنگرہ ٹھاور ایک ایسی گائی کا ایک ایسی رچناکار جو رچتی ہے اپنا ہی اور گاتی بھی اپنا ہے یعنی جو قوائتری بھی ہے اور جو گائی کا بھی ہے اور ادبھت میدھا ادبھت پرتیبھا آپ ان کی راجنیتک سوچ سے ان کے ویچاروں سے اسامت ہو سکتے ہیں لیکن ان کی سریجن شیلتہ کا اگر آپ کھل کر اپنا دماغ آپ کا کھلا ہوا ہے اگر آپ سچمچ آپ کے اندر سہرن شیلتہ ہے تو نشچت روپ سے آپ سلام کریں گے اس بلکل ایک یوہ قوائتری یوہ گائی کا کا جو اپنی رچنات مکتہ کے ساتھ اپنی سریجن شیلتہ کے ساتھ بھوزپوری کے سانس کرتک پریدرشے میں وہاں ماحول پیدا کر رہی ہے جو آج کے جو مین سٹیم بھوزپوری گائیک ہیں ان کے ہاں ندارد ہے بھوزپوری میں اشلیلتہ کی آدھی بہ رہی ہے اندر بہ رہا ہے ایسے دور میں نیہا سنگرہ ٹھور بلکل تازگی کے ساتھ پیش ہوتی ہیں اور وہ سامادک راجنیتک وشیوں پر ٹھیٹھ ڈھنگ سے اپنی بات رکھتی ہیں جہاں نہ تو کوئی اشلیلتہ ہوتی ہے نہ کہیں کوئی ارسن صدی بھاشا ہوتی ہے نہ کہیں مریادہ کا حنن ہوتا ہے لیکن تیکھے جرور وینگ وان ہوتے ہیں وہ اپنی بات کو بہت آسانی سے سہستہ سے رکھتی ہیں اور دو واقعے میں تین واقعے میں ہی نہ جانے کتنے کتنے سارے پنوں میں لکھی گئی کہانیاں وہ سامنے لا دیتی ہیں تو نہا سنگھ را ٹھاور کو اتر پردیس سرکار نے یعنی پولیس بیواغ نے نوٹس تھما دیا ہے اور یہ نوٹس جو آئے پہلے تو ان کے پیترک جو سسرال ہے پیترک کہہ رہے ہیں ان کا جو سسرال ہے وہاں بھیجا گیا اکبرپور اور اس کے بعد وہ رہتی ہے دلی میں ہیں ان کے جو ہسپینڈ ہیں ان کے جو پتی ہیں وہ بھی دلی میں رہتے ہیں تو دلی کی ایک کالونی میں جہاں وہ رہتی ہیں وہاں پر چھ سات سنکھیا میں جیسا ہمیں ان کے پتی دیو سے بات ہوئی ان کے ہسپینڈ سے بات ہوئی انہوں نے بتایا اور اس وقت جب میں نے فون کیا نہا کو تو وہ ٹیلی ویجن چیلونوں سے گھری ہوئی تھی چاروں طرف جب وہ پولیس آئی تھی ان کے آن تو چھ سات کی سنکھیا میں تھی اور جو نوٹس تھمایا گیا ہے اس میں سات پوائنٹ ہیں سات سوال پوچھے گئے ہیں اور ریپیٹ کیے گئے ہیں سوال کئی سوال ایک دوسرے سے بالکل جڑے ہوئے ہیں اور اس میں تین دن کا ان کو سمجھ دیا گیا ہے کہ آپ ہم کو جواب دیجئے اور کیا ہے معاملہ یو پی میں کعبہ نیا سنگھ راٹھ اور اسی سرشک کے ساتھ اسی مکھڑے کے ساتھ بہت سارے گانے گاتی ہیں یو پی میں کعبہ اور یہ اتنا پاپولر ہوا ہے ان کا یہ سیریز اس میں الگ الگ سیریز کے گانے ہیں تو یو پی میں کعبہ میں انہوں نے ایک سوال اس بار کا اٹھایا ہے جو پچھلے سپتہ اتنا پردیش میں سماج میں درج ہوا اور بہت ہی ویبتس گھٹنا بہت ہی کہہ سکتے ہیں کہ اتنی نندری گھٹنا جس کی کلپنا نہیں کی جا سکتی ہے وہاں کانپور میں بلڈوزر ابھیان چل رہا تھا اتنا پردیش میں آپ جانتے ہیں شاسن دوارہ بلڈوزر ابھیان کو کافی گلوریفائی مہیمہ منڈت کیا جاتا ہے مہارا اتنا پردیش کی ساری کمیوں کو بلڈوزر چلا کر ختم کیا جا سکتا ہے تو بلڈوزر کارکرم کے دوران بلڈوزر کا دھنس چل رہا تھا اسی درمیان دکھشت پریبار کی دو مہلائیں ماں اور بیٹی دونوں کی موت ہو گئی موت کیسے ہوئی وہ آگ میں جل کے ہوئی کیسے وہ جو بلڈوزر سے گھر گرائے جا رہے تھے اسی وقت وہ اسی میں قید ہو گئی اور وہ کس طرح سے ان کی موت ہوئی ہے ایک عجیب بات ہے اس کی ایک اچھستری جانس پرتال جس طرح سے ہونی چاہیے تھی ابھی تک کوئی ریپورٹ نہیں ہے اب دیکھا یہ جانا چاہیے کیا اصلیت تھی معاملہ کیا تھا تو اسی وشائے کو کیسے دکھشت پریبار کی دو مہلائیں ختم ہو گئیں اس میں بلڈوزر رہیان میں اور اس پر انہوں نے اپنے دھنگ سے گیت بنایا اب آپ ان کے اورینٹیشن سے ان کے دشا سے ان کے بات چیت کرنے کے انداز سے ان کے منطبے سے سہمت ہو یا سہمت ہو لیکن ایک گائک کو ایک رچناکار کو آپ نوٹیس کیسے کمہ سکتے ہیں کیا وہ آپ کی علوچنہ نہیں کرے گا جہاں پر دو مہلائیں ختم ہو گئیں ان کی زندگیاں ختم ہو گئیں وہاں پر سوال اٹھانا کیا اپراد ہے کسے کہتے ہیں اپراد اپراد وہ ہے جہاں دکھشت پریبار کی دو لڑکی عورتیں جن کی زندگی چلی گئی اپراد وہ تھا یا اپراد وہ ہے کہ نیہا سنگرہ ٹھور اس کہانی کو لوگوں تک پہنچا رہی ہیں اس نشانستہ کو ایک طرح سے وہ اپنے گیتوں میں ویقت کر رہی ہیں تاکہ پھر کبھی جیون سماج میں اس طرح کی گھٹنا دوھرائی نہ جائے تو اسی ویشہ پر میں سمجھتا ہوں کہ جیادہ پروک ہوا ہے پرشاسن ویسے پہلے بھی اگر دیکھا جائے تو اتر پردیش میں یا بیہار میں بھی بیہار کے چناؤں میں بھی ان کو دیکھا گیا اور وہ اس طرح کی اپنے گیت چناؤں کے درمیان چناؤں کے علاوہ بھی ہمیشہ وہ کسی نہ کسی سمسامعی ویشہ پر اپنی ٹپڑیاں لے کر پیش آتی ہیں اور ان کا جو ویڈیو ہے وہ لاکھوں میں دیکھا جاتا ہے کئی ان کے ویڈیو جیسے ہیں جو میلینز میں دیکھے گئے ہیں تو کل ملا کر میں سمجھتا ہوں کہ اتر پردیش میں آپ وہ ہیں دلی میں بھلے ہو رہتی ہیں تو انہیں میں سمجھتا ہوں کہ سمانت کرنے کی ضرورت ہے نہ کہ اپمانت کرنے کی ضرورت ہے پرشاسن جس طرح ان کو اپمانت کر رہا ہے اب جیسے ادھارن کے طور پر ان کو میں سن رہا تھا ٹیلیویجن پر کہہ رہی تھی کہ ہماری کالونی میں جب پولیس آئی تو کالونی والے سوچنے لگے کہ ہماری اس کالونی میں کون ایسا رہتا ہے جو پولیس جس کے گھر آ جائے کیونکہ پولیس جب کسی کے گھر آتی ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی اپرادی ہے تو آپ کو اگر کچھ پوچھتاچ کرنی تھی تو نیا سنگھ را ٹھوڑ سے آپ خطیں خط بھیج کر کے نوٹیس بھیج کر کے آپ پوچھ سکتے تھے ایک رچنا کار ہے ایک قوائتری ہے ایک گائیکہ ہے آپ اس کے گھر پولیس بھیج دیتے ہیں تاکہ تمام سماج میں ایک محول آپ create کر لیں کہ بھئی دیکھیں یہ اپرادی لوگ ہیں یعنی جسے سمبانت ہو جانا چاہیے سمبانت ہونا چاہیے اس کو آپ اپرادی گھرشت کر رہے ہیں کیسا سماج ہے اور جو اپرادی ہے وہ سمبانت کیا جا رہا ہے کمال کی بات ہے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن پر نوازہ نے کیسے کیسے مقت میں سب مقت میں واپس ہو جاتے ہیں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بڑے بڑے نشانس کانڈوں میں جن کی سنلپتتہ رہی ہے وہ راجنیت کی اکھاڑے میں آ کر کے اور سب پویتر دھول جاتے ہیں لیکن ایک رچناکار ایک سریجن شیل ویکتی اس پر تحمت لگائی جاتی ہے اور اس کو پریشان کیا جاتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ شاسن پرشاسن کو اتر پردیش میں جو ایک طرح کا اپرادی کرن ہے ایک طرح کا جو نشانستہ دکھائی دیتی ہے سماج میں کتنی گھٹنائیں گھٹ رہی ہیں ہر ایک ہر دن اگر آپ دیکھئے تو اتر پردیش ہو چاہے بیہار ہو کوئی بھی راجے آپ اتر کے دیکھ لیجئے اتر بھارت کے ہندی بھاشی راجیوں میں اپراد راجنیتی سماج شاسن اور ہر چھتر میں اگر آپ دیکھئے تو ایک ویبھت چہرہ اُبھر کراتا ہے کہ کیسا سماج ہم بنا رہے ہیں اور جب کوئی آلوچنا کرتا ہے تو آپ کہیں گے کہ یہ برداشت کے قابل نہیں ہے ہم اس کو برداشت نہیں کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ نیہا سنگر اٹھاور کو تین دن کا سمیہ دیا گیا ہے سات سوال پوچھے گئے ہیں اور اس میں خبر جو چھپی ہے ہندوستان ٹائمز کی خبر کے مطابق جو پلس پتادھی کاری جو سی او رینک کے ہیں انہوں نے کہا کہ نیہا جی کے خلاف نیہا راٹھاور کے خلاف وربل شکایت ملی تھی اب دیکھئے نوٹس کیسے آیا ہے ان کو موکھک کہیں سے شکایت ملی پولیس کو کہ بھئی ایسا ایسا سوسل میڈیا پر ان کے گانے چل رہے ہیں جو سماج میں ودویش اور نفرت پھیلا سکتے ہیں اس لیے ان کو یہ نوٹس تمائی گئی ہے یہ بھی کمال کی بات ہے کسی نے لکھت شکایت نہیں کری ہے اگر ہندوستان ٹائمز کی ریپورٹ پر ہم بھروسہ کریں تو یہ حال ہے اتر پردیش میں ہم جانتے ہیں کہ اتر پردیش میں شاسند پرشاسند کی طرف سے بہت سارے ویب سائٹوں کو بہت سارے یوٹیوبرز کو بھیپ عتیت میں نوٹسیز تھوائی گئیں کئیوں کو گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی کچھ کو گرفتار کر بھی لیا گیا ہم جانتے ہیں کہ مرجاپور میں کیا ہوا تھا ایک پترکار کے ساتھ ابھی وہ دنیا میں نہیں ہیں ان کی ایک بیماری کے بعد موت ہو گئی تھی مستر جائسوال جنہوں نے کی مدے ملک کو لے کر ایک بہت بڑی سٹوری بریک کی تھی تو یہ بہت ہی دربھاگی پرون اسٹیتی ہے جو نہار سنگرہ ٹھاور کے ساتھ پیش آئی ہے جس طرح سے اتر پردیش پولیس دوستو یہ پہلی ہماری آج کی کہانی تھی جس پر میں آپ کے سامنے اپنی بات کہنا چاہتا تھا اور دوسری جو ہماری کہانی ہے وہ کم دلچسپ نہیں ہے حالانکہ وہ وہ کندر سرکار کے ایک بڑے بشویدیالے کی ہے لیکن وہ اس کی جو لوکیشن ہے وہ اتر پردیش ہے اور اس کا نام ہے بنارس ہندو بشویدیالے تو بنارس ہندو بشویدیالے میں ایک بھی بھاگ ہے دپارٹمنٹ آف دھرم شاسترہ میمانسا فیکویلٹی آف ایس وی ڈی وی اس کی طرف سے ایک بھی گیاپن آیا ہے میں نے ویب سائٹ پہ بھی دیکھا اور اس کے علاوہ انہیں جگہوں پر بھی اس کو دیکھا میں نے اور بی اچیو کے ویب سائٹ پر اگر آپ جائیں گے جو کاشین دو بشویدیالے کی ہے اس میں اگر آپ ٹائپ کریں ابھی بھی www.bu.ac.in تو ریکروٹمنٹ کے کولم میں یہ جو ویگیاپن ہے آسانی سے مل جائے گا اس میں فکسٹ ایک ویتن یعنی آپ کانٹریکچول یہ ہے سیلری اس ٹائپ اینڈ فیلوشیپ رکھے گئے ہیں اور پچیس ہزار تین سو اسی روپے پرتی مہینے کی یہ 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 نوکری ہے اور یہ جو ہے اس میں جو کورس میں چیزیں ہیں اس میں جو پڑھانی کی ذمہ داری اس ویقتی کو ہوگی جو کی نیوکت کیا جائے گا وہ ہوگی اپلیکی بیلیٹی آپ منوسمرتی انڈین سوسائیٹی تو کہانی اصل یہ ہے کہانی یہ ہے کہ پچیس ہزار تین سو اسی روپے مہینے پر جو ویقتی رکھا جائے گا اور یہ پوسٹ پیورلی ٹیمپوروڑی ہے وہاں ویقتی آچاریا یا ایم میں ہونا چاہیے پچپن پرسنٹ مارکس ہونا چاہیے اس کی عمر چالیس ورسے زیادہ نہیں ہونی چاہیے ٹیکنیکل نولیج جو کمپیوٹر کا ہے وہ بہت ضروری ہے اور یہ جو ویقتی ہے وہاں منسمرتی جسے ہمارے سماج میں ویدویش نفرت گھرنا اور ڈسکریمنیشن فیلانے کے لیے جانا جاتا ہے منسمرتی کو ڈاکٹر بی آر امبیٹ کر جو بھارت کے سنویدھان کے سب سے مہتفرون رچائیتہ مانے جاتے ہیں یعنی جو چیئرمن تھے ڈرافٹنگ کمیٹی کے وہ سوہم منسمرتی کو ہزاروں لوگوں کے بیچ میں جلا چکے ہیں اس کو انہوں نے جلایا اور کہا کہ یہ دھرم شاستر نہیں ہو سکتا یہ ایک ایسا شاستر ہے جو سماج میں اسمانتہ کو بوتا ہے جہر بوتا ہے نفرت بوتا ہے اس طرح کی بات ڈاکٹر بی آر امبیٹ کر نے کہی سمیدھان کے نرمات نے اور اس منسمرتی کو کہا جا رہا ہے دو ہزار تیئیس میں اتنے ورشوں کے بعد اتنے دشکوں کے بعد کی ہمارے بھارتی سماج میں اس کی اپیوگیتہ یعنی منسمرتی کی اپیوگیتہ کو بنارس ہندو وشویدی آلے میں پڑھایا جائے گا اور اس پر یہ بقائدہ ویجیابن نکلا ہے جو سات دنوں کے اندر اس کو بھرنا ہے وغیرہ وغیرہ یہ باتیں کی گئی ہیں اور یہ جو ادھیکش ہیں بیبھاگ کے ان کی طرف سے یہ جاری کیا گیا ہے اور دوستو میں نے اس ویجیابن کی بابت بانارس ہندو وشوید یالے کے وائی شانسلر ریجسٹر پی آر بیارو صاحب سے تو بات ضرور ہوئی حالانکہ ان کو یہ گیات نہیں تھا انہوں نے کہا کہ آپ سب کچھ ڈاکومنٹ بھیجیں گے تب ہی ہم پتا پائیں گے لیکن انک کسی بھی پدازی کاری نے فون نہیں اٹھایا اور جنہوں نے اٹھایا بھی تو انہوں نے سنباد نہیں کیا لیکن یہ ڈاکومنٹری پروف ہے ان کی ویب سائٹ رہ کے ویبادہ سپت وشہ کو اس سے بہتر ہوتا کہ وہ گیتہ پر پڑھائیں وہ رامائن بالمی کی رامائن پر کچھ چیزیں پڑھا سکتے ہیں اگر ان کو دھرم شاست پر ہی کچھ پڑھانا ہے ویدوں پر پڑھا سکتے ہیں لیکن مسمرتی جیسے ایک ویبادہ سپت جس کو ریجیکٹ کر چکا ہے بھارت کے سمیدھان بنانے والے ایک مہان نیتہ مہان دارشنک مہان ویچارک ایسے ویقتی نے جب ریجیکٹ کیا ہے اس پر اس کو پڑھانے کی بات کرنا اس کی اپیوگتہ کی بات کرنا میں سمجھتا ہوں کہ یہ غلط ہے تو دوستو یہ بہت ہی دلچسپ ہے ہم نے یہ تو جرور جانا ہے کہ ایک اچھ نیالے میں جائپور میں راجستان کے اچھ نیالے میں ایک مورتی جرور ہے منو کی جسے مانا جاتا ہے کہ وہ منو منو سمیدھان رشیتہ ہیں حالانکہ ویدوانوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ کسی ایک ویقتی نے منو سمیدھان نہیں بنائی تھی اس کے جو ستر ہیں وہ الگ لوگوں نے الگ سمیہ پر لکھے ہو سکتا ہے کہ منو صاحب نے اس کو لپی بد کیا ہو لیکن منو سمیدھان کو کسی کیندری وشوید دیالے میں پڑھائے جانے کی کوشش کی میری نظر میں یہ پہلی گھٹنا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ ہمارا سماج ہمارا ازام ہمارا شاسن پرشاسن سنسکرتی کے سنچالک جو ہیں جو ڈومیننٹ سورسج ہیں پاور میں وہ کدھر لے جانا چاہتے ہیں بھارتی سماج کو اور بھارتی چیتنا کا نرمان وہ کس طرح سے کرنا چاہتے ہیں تو دوستو آج کی بات میں ہماری یہ دو کہانی نمشکار آداب ستری اگر